اسلام علیکم دوستو آپ دیکھنے ایڈوانسٹریک چینل اور میں ہوں ایسین ایلی اور آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لگ رہا ہوں جس میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ملٹی میٹر کی پروپز اگر خراب ہو جائیں تو ان کو کس طرح سے ریپیر کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک پروپ خراب ہے یا دونوں ہی پروپ خراب ہیں تو اچھلی اپرا ویڈیو کو کنٹینل کرتے ہیں ویڈیو کو کنٹینل کرنے سے پہلے یار اگر آپ میرے چینل کا نئے ہیں تو میرے چینل کا سبسکر کرنے اور میری ویڈیو پسند آئے تک میں دوستو بھی شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے تو چلیے دھرا ویڈیو کو کنٹینل کرتے ہیں تو دوستو فرسٹ او فال پروپز کو چیک کرنے کے لیے میں نے اس ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ پہ رکھ دیا ہے ڈائیوڈ پہ یا اوہم پہ رکھ کے آپ اس پروپز کو جب شاٹ کریں گے آپ اس میں ملائیں گے تو یہ اوائل سے زیرو زیرو ہو جانا چا یعنی کوئی بھی ریڈنگ ہو اس کو زیرو زیرو پہ آ جانا چاہیے لیکن اس میٹر میں اس کیس میں یہ جکھیں میں جب اس کو پریس کرتا ہوں اٹیش کرتا ہوں دونوں کے ساتھ لیکن وہ آئل پہ ہی ہے اوپن سرکٹ شوک کر رہا ہے یعنی کہ شاٹ نہیں کر رہا میں آپ کو ریزسٹرنس بھی بھی چیک کروا دیتا ہوں دونوں پہ جو ہے وہ شاٹ سرکٹ نہیں بہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک پروپ خراب ہے ہو سکتا ہے دونوں خراب ہوں تو چلیے ذرا اس کو ف اتار لے تو میں نے یہ ایک بلیک پروپ اتار لیا ہے ریڈ کو میں نے لگا رہنے دیا ہے اور اب اس کو میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ سوری ریڈ جو ہے وہ ایک سیٹ سے اتار کے دوسری طرف لگانی ہے تو یہ دیکھیں بھی آئل ہی شوک کر رہا ہے دونوں سائٹ پہ ڈائیوٹ پہ پی اور ریزسٹرنس پہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریڈ والی پروپ جو ہے وہ خراب ہے اب میں بلیک والی بھی لگا کے چیک کر لیتا ہوں کہ دونوں خراب میں یا ایک خراب ہے ہم نے بلیک والی لگ گئی ہے تو دوسری پروپ بھی بلیک اسی میٹر میں لگئی تو دیکھیں زیرزیرو شو ہورا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو بلیک والی پروپ بلکو ٹھیک طرح سے کام کری ہے جبکہ ریڈ پروپば خراب ہو چکی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دوسری پروپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک کرنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں اب اس پروپ میں προاب میں یہ ہاتی کہ یہ یا تو یہ جو ہے وہ میل والی سائٹ سا خراب ہوتی ہے یا فی میل والی سائٹ سا یعنی کہ یہ جو بنی ہوئی ہے یہ والی سائیڈ بھی خراب ہو سکتی ہے اور دوسری سائیڈ بھی خراب ہو سکتی ہے تو چلیے ذرا اس کو چیک کرتے ہیں میں بلیک کو دوبارہ لگا دیتا ہوں اور ریڈ کو بھی دوبارہ لگا دیتا ہوں اور میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ پروپ کہاں سے خراب ہے اب میں بلیک کو جو ہے نا یہ نیچے رکھ کے ریڈ والی وائر کو جو ہے نیچے رکھ کے کیونکہ ریڈ والی خراب تھی تو ہم نے ریڈ والی کوئی چیک کرنا ہے تو اس کو دونوں طرف سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ چیک کرنا ہے یہ میں تھوڑا سا اس کو اوپر سے پنچ کروں گا تو یہ اندر کی طرف اس کے چلی جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بلکل ٹھیک ہے زیرو زیرو شو کر رہے ہیں اب اس کا ملکہ یہ ہے کہ یہ وائر یہاں تک ٹھیک ہے اب آگے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اب دوسری سائیڈ والی پروپ خراب آئی ہے یہ اولی سائیڈ پروپ کی کون سی سائیڈ خراب ہے اب اس سائیڈ پہ میں لگا کے چیک کرواتا ہوں آپ کو یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو پنچر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی زیرو زیرو شو کر رہا ہے اس کا ملکہ یہ ہے کہ پروپ اندر سے کہیں سے ڈیمیج ہوئی ہے تو اس کو اب میں فکس اپ کر لیتا ہوں یہ زیرو زیرو شو کر رہی ہے میں اس کو اندر سے فکس اپ کرنے کا طریقہ آپ کتا دیتا ہوں تو اس کو دو سو سیمپل سا بہت ہی آسان سا طریقہ یہاں سے آپ نے کاٹ لینا ہے اس کو اب یہ آپ کو کاٹ کے دکھاتا ہوں کاٹنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو میں نے کس طرح سے فکس اپ کرنا ہے اب اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا بائنڈ کیا تھا تاکہ ویڈیو جو وہ آسانی سے بن سکے اور آپ کو سمجھ آ سکے میں نے اس کو اوپن کر لیے اس کو چھیل لیتا ہوں میں اس کی انسولیشن اتار لیتا ہوں پر سے شیلڈ جو ہے تو شیلڈ کو اتارنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے پروب کو فکس اپ کیا ہے بہت ہی ایزی سا طریقہ ہے آپ کو نئی پروب لینے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس کو یہاں پہ رکھ کے اس کو جو ہے وہ یا سولڈ کر دیتا ہوں یا ویسے لگا دیں بہتر ہے کہ آپ سولڈ کر دیں لیکن ابھی میں نے تھوڑا سا جلدی سے کام کرنا ہے تو میں ابھی سولڈ نہیں کر رہا میں ویسے ہی اس کو یہاں پہ لگا دوں گا لیکن آپ نے اکیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پروٹیکشن اچھی طرح سے کرنی ہے اس کے اوپر ٹیپنگ اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ کسی بھی قسم کا الیکٹرک شوک کا رسک نہ رہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو جلدی سے ٹیپ کر دیتا ہوں ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے موسیقی موسیقی